اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں اسلام آباد منال ریسٹورنٹ یہاں پہ ہوا کرتا تھا یہ آج سے کچھ دن پہلے کہہ لیں یہاں پہ منال ریسٹورنٹ تھا جو کہ بڑا مشہور و معروف اور اس علاقے کی رونک کہہ لیں ہوا کرتا تھا تو آج دیکھیں یہاں پہ ماں سوائے کھنڈرات کے کچھ بھی نہیں ہے تو چلیں دیکھیں آپ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی ہوں یہ ہے جی منال کی بیلڈنگ میرے شہر دی سب تو چنگی خوشبو تیرے کھوڑوں سانگ گئی نہیں تو مردے زندہ کر دیں گی جے کبران کھوڑوں لنگ گئی سب ڈیر سب خاک ہو گیا کیا کہتے ہیں اس دشت پہ ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی یہاں پہ کتنا عجوم ہوتا تھا کتنا رش کتنی سکوٹی آج سب کچھ مٹ گیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ وہ جگہ جہاں سب سے زیادہ راش ہوتا تھا مناغل میں یہ پوائنٹ وہ ہے ختم کر دی گئی ہے بیڈنگ آجی صاحب آپ بھی آتے تھے تین سو روپے کا کپ چائے کا پینے کے لیے پانچ سو روپے ہو گیا پانچ سو سٹارٹ یہ ہے جی مناغل کے بیڈنگ میرے کی تیرے みچھ خاص دنوں ضسنا میں یہ سب کچھ دس دے دس دے میں کنا شرم یاگاگاگاگاگاہ میرا جی کر دے میں تیری لی ایک شیر لگاگاگاگاگاگاگاہ کیا جذباتاں گیان کرے ایدنگ موسیقی موسیقی ایسے پتہ چلتا ہے جیسے ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں اثار قدیمہ کی شکل اختیار کر گیا یہ منعال ماشاءاللہ آجی صاحب یہ تو پتہ چلتا ہے کوئی تاریخی مقامات ہیں یہاں پہ یا تو کوئی جنگ ہوئی ہے تو یا پھر بدھ مات کے دور کے کھنڈرات ہیں کیا کہتے ہیں آجی صاحب یہ نجحل جگہ تھی قبضہ اسی کو کہتے ہیں اچھا یہ قبضہ گروپ تھا پھر تو بڑا اچھا ہوا ہے جو ہوا ہے بہتر ہوا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ جگہ لیگل تھی یا ان لیگل تھی لیکن فی الحال یہاں پہ ماحول جو ہے بلکل ویران ہو گیا اگر کھانا پینا ہو جائے تو میرے خیال میں پچیس ہزار سے کم بل نہیں بنتا تھا ایسا ہی ہے نا ایسا ہی لوگ دے سکتے ہیں پھر جن کے پاس ماشاءاللہ یہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی آجی صاحب اس دشت پہ ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی یہ جاتے ہیں نا آپ ٹیکس لک تو وہاں پہ لکھا آتا ہے اثار قدیمہ یہ وہی ماحول نظر آ رہا ہے اب اثار قدیمہ والا بودھمت کا دوست ایک شیر لکھا ماں گالب تو میرا جی کرد ہے تیرے لی ایک شیر لکھا ماں گالب تو کیا جذباتا نو بیان کرے بہوارے موسیقی 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 جناب آجی صاحب موسیقی 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 کبزز موسیقی 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 حاجی صاحب جیسے یہ آپ جاتے ہیں نا ٹیکسلا تو آپ دیکھتے ہیں اسار قدیمہ سٹوپاز وغیرہ اور قدیمی دور کے مباری چوویس سو سال پرانا کہلے وہاں پہ بھی ایسے ہی کھنڈرات نظر آتے ہیں جیسے یہ آپ کو سارے کھنڈرات نظر آ رہے ہیں وہ خدایی کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی نوادرات ملیں قدیمی نوادرات تو یہ بھی یہ منال ہوتل ہے کچھ عرصہ پہلے تک آپ کہہ لیں کہ یہاں کی مقبول ترین جگہ تھی ہے اتنا رش ہوتا تھا کہ گاڑی پارکنگ کے لیے آپ کو جگہ یہاں پہ نہیں ملتی تھی اور وہ کیا کہتے ہیں صدا بادشاہی رب دے تو آج یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ تاریخی کھنڈرات نظر آ رہے ہیں ایسی پتہ چل رہا ہے کہ جیسے ہم ٹیکسلا سائیڈ پہ آئے ہیں کوئی آسار قدیمہ کے لیے یہاں یہاں کبھی کوئی ہوا ہی نہیں تھا تو اس لیے آجی صاحب سب کچھ میٹ جانے ہیں نام رہ جانے ہیں اللہ کا اللہ آپ کا بلا کریں تو انتہائی خراب والد پوزیشن میں اس وقت جگہ اور خاص کر یہ جو جگہ ہیں آجی صاحب یہاں پہ تو اتنا زیادہ جوم ملتا تھا کہ آپ یعنی آپ کو انتظار کرنا پڑتا تھا سیٹوں کے لیے کہ ہمیں کوئی ٹیبل ملے گی یہ جو پوائنٹ ہے نا یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھتے تھے کہ کافی گھنٹوں کے صاحب سے بعض دفعہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ یہاں سے یہ فیملی جائے گی تو پھر آپ کو یہ ٹیبل ملے گا ایڈوانس بوکنگ کروانی پڑتی تھے اور کھانے میں تقریباً بیل پچیس سے پچاس ہزار بنتا ہے اگر آپ یہاں پہ کھانا پینا کرتے تھے آج یہاں پہ کوئی کھاوے والا بھی نظر نہیں آرہا اور یہاں پہ جو کہا تھا وہ تین سو روپے کا ایک کپ تھا تو لوگ پینے آتے تھے اور اس طرح پینے آتے تھے کہ یہاں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی تو پہر ہم کہتے ہیں ہمارا ملک بڑا غریب ہے لیکن پھر یہ علاہ تو ہو جاتے ہیں پھر آخر میں اللہ بہتر کرے گا اوکے آجی صاحب اللہ حافظ